اسلام علیکم بارش کا موسم چل رہا ہے تو ایسے ہی بارش کے موسم میں کچھ چیزیں جو بہت اچھی بنتی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی بھجیا اور یہ ہم بھجیا بنانے والے ہیں اس طریقے سے آلو کا پالک کا اور مکس بھجیا ہم بنانے والے ہیں اور ایسے ہی موسم میں آپ بھی ایسے ہی یہ پکوڑا بنائیں جو جھٹپٹ بن کا تیار ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنے گا تو یہ بیسن میں نے لے لیا ہے دو کپ تو یہاں پر پہلے ہم بیسن لے لیں گے اور بیسن میں ہم پہلے ساری چیزیں ملا لیں گے تو یہاں پر یہ بیسن لینے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے نمک تو نمک ہمیں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹیسپون ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیں گے ون فور ٹیسپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیسپون اجوائن چیلی فلیکس میں نے یہ ایڈ کر دیا ہے ایک ٹی سپون اور ساتھ میں ایک ہری میرچ جسے میں نے باریک چوب کر لیا ہے ہری میرچ ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ ساری چیزوں کو ہم ملا لیں گے اور ملاتے ہوئے جب مل جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تو یہاں پر ہمیں پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کا گاڑا گھول تیار کرنا ہے اس میں لمس نہیں رہنا چاہیے اس لئے ہم اچھے سے اسے پیٹ لیں گے اور اچھا سا گاڑا گھول جو ہے ہم اس کا تیار کر لیں گے یہ ملا لیں گے ہم اچھے سے تھوڑا تھوڑا ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے گاڑا ہے ابھی بھی یہ تو اس میں میں اور چیز ایک ایڈ کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں اتنا گاڑا میں نے رکھا ہے چاول کا آٹا جس سے ہمارے جو بھجیا بن کر تیار ہوگے وہ ایک دم کورکورے بنیں گے تو یہ ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چاول کا آٹا اب پھر سے ہمیں اس میں ملا لیں گے تو یہ اور گاڑا ہو جائے گا تو میں تھوڑا سا پانی اب یہاں پر ایڈ کرنے والی ہوں کیونکہ ہمیں ایک دم پتلا بھی نہیں کرنا ہے بیٹر تو یہاں پر تھوڑا سا ہی پانی میں ملا لوں گی اور ساری چیزیں ہم پھر سے ایک بار مکس کر لیں گے اچھے سے تو یہاں پر اس طرح سے ہمیں پکوڑے کے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ جیسے اب مکس ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم بناتے ہیں سب سے پہلے اس میں آلو کا بھجیا تو یہ دیکھیں کنسسٹنسی آپ کو اس طریقے سے رکھنی ہے نہ ایک دم پتلی اور نہ ایک دم گاڑی تو تیل میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں آلو کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہ آلو کو ہم ڈوبو دیں گے بیسن میں اور اس طرح سے ہم گرم گرم تیل میں اسے کر لیں گے فرائے اور یہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹی آلو کا بھجیا بن کر تیار ہوگا جو ہم نے بیسن میں ساری چیزیں ملائی ہے اس کا ٹیسٹ اس کا بہت اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے آلو کے بھجیا ہو چکے ہیں فرائے تو چلیے اس کے بعد ہم کریں گے پالک کا بھجیا تو یہ میں نے پالک لے لیا ہے دیکھیں اس طریقے سے اسے کٹ کر لیا ہے نیچے کا جو ڈنڈی ہوتا ہے اسے اور باقی کا پالک اچھے سے واش کر لیا اس کے بعد ہم اسے بیسن میں ڈپ کر لیں گے اور اسے بھی ہم گرم گرم تیل میں فرائے کر لیں گے یہ پالک کا بھجیا بھی ہمیں اسی طریقے سے دیکھیں فرائے کر لینا ہے الیک پریک کرتے ہوئے اور یہ مزیدار سا کرکورا سا ہمارا پالک کا بھجیا بھی بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب جو ہمارا بیسن کا بیٹر پچا ہوا ہے تو یہ میں نے رکھ دیا سائیڈ میں جب ہمارے دونوں بھجیا فرائے ہو گئے اور اس میں میں نے ایڈ کر دی ایک میڈیم سے اس کی پیاس کٹی ہوئی اور ساتھ ہی میں میں نے اس میں ڈال دیا جو بچی ہوئی پالک تھی تو میں نے ایک بنچ پالک لی تھی اس میں سے میں نے تھوڑے بھجیا فرائے کر دیئے پالک کے اور تھوڑے کا میں نے اس طرح سے دیکھیں ایک کب جتنی پالک جو ہے اسے کاٹ لیا اب یہ ساری چیزیں ہم نے بیسن میں اچھے سے مکس کر لی اور یہ ہمارا بن گیا پالک اور کاندہ کا بھجیا مکس بھجیا یہ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اس طرح سے بنا کر بارش میں کھائیں بھجیا کی ریسپی آپ بھی بنائیں جو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا کھانے میں بہت مزیگا لگتا ہے اور بارش کے موسم میں جو سبی کو بہت پسند آنے والی ریسپی ہے تو آپ بھی ایک بار اس طرح سے دیکھئے ایک ہی بیٹر میں اس طرح سے تین طرح کے بھجیا بنائیں ساتھ میں میں نے ہری چٹمی بھی اس لی ہے سوس رکھ دیا ہے تو آپ کو یہ کی ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کے بارش کے موسم میں آپ یہ ریسپی ضرور بنائیے گا بھی گرما گرم ہمارے آلو کا بھجیا پالک کا بھجیا اور پالک اور پیاس کا بھجیا کیسی لگی آپ کو ریسپی ضرور بتائیں کیسی لگی آپ کو ریسپی کیسی لگی